اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و العنو تائم لا عدائل من قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احد الوقدتم بن نسانی افقا و افقلی سورہ الحمد کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بسم اللہ سورہ حمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا گیا خب اس کی جو وجہ بیان کی جا رہی تھی کہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ الحمد کا آغاز ہوا یا قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہوا خب آخوی نے جو بیان کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کمال کی طرف پہنچائے اور انسان کو شرب اور جہالت کی تاریخی سے معرفت اور توحید کی نور کی طرف لے جایا جائے لہذا مناسب ہے کہ ہر سورے کو خدا کے نام سے شروع کیا جائے قرآن نازل ہوا تاکہ خدا کو خدا کی معرفت ہو خدا کی پہچان ہو اور اس قانون سے سورہ برات استثناء ہیں کیونکہ سورہ برات کی جو ابتداء ہے وہ برات من المشرقین ہیں لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے رحمان و رحیم کی توصیف کے ساتھ بیان کرنا یہ سازگار میں یہ سورہ برات کے ساتھ اس کے بعد آگے کوئی اپنی کتاب بیان میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نقطہ کہ خدا وند مطال نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا فرماتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے بات کہی ہے پھر اس کی وضاحت آپ کی خندر میں آرز کر لیں فرماتے ہیں کہ خدا وند مطال نے اپنی کتاب تدوین کی ابتداء کی اپنے نام کے ذریعے سے جس طریقے سے اپنے کتاب تدوین کا آغاز اپنے اتم میں نام کے ذریعے سے کیا کیا مطلب یہ جو قرآن ہے یہ تعلیف ہے اس کو تدوین کہا جاتا ہے تدوین کیا لکھا کیا تعلیف کیا خدا کے یہ کتاب تدوین ہو گئی اب اس کے لئے چار چیزیں سن لیجئے کتاب تدوین یعنی قرآن مجید اس کو تدوین کی اس کو تعلیف کیا خدا انہوں نے مطال نے اس کو لکھا اس کو بنایا جو بھی ہے آپ اس کا نام دیں ایک یہ کتاب تکوین کتاب تکوین کس کو کہتے ہیں کتاب تکوین کہتے ہیں یہ جو خدا انہوں نے کائنات کو کریئٹ کیا زمین اور آسمان اور لوہ اور قلم اور جنت اور جہنم اور دنیا اور آخرت یہ سب عالم تکوین ہیں فرماتے ہیں کہ پھر یہ دو بات دو نکتے واضح ہو گئے ایک کتاب کتاب تدوین ہے ایک کتاب تکوین ہے کتاب تکوین یعنی یہ عالم امکان یہ ساری کی ساری خدا کی کریچر خدا کی ساری کی ساری مخلوق یہ عالم ہے یہ کتاب تکوین ہے یعنی اس کو مجازن کتاب پر نام دے رہے ہیں کتاب تکوین ہے یہ خوب اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے ہم نے اسم میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا اسم اسم نام مثال کے دور پر اللہ اسم ہے کسی کا اسم ہے وہ ذات باری تعالی کا نام ہے تو وہ ذات باری تعالی مسمع ہو جائے گا یہ اسم ہو جائے گا یا مثال کے دور لفظ رحمان لفظ رحیم یہ سارے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں الفاظ حقیقت نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ الفاظ جن چیزوں کیوں پر دلالت کرتے ہیں وہ حقیقت ہوا کرتے ہیں اس کی تفصیل میں نے پہلی بیان کی دی کہ مثال کے دور لفظ پانی لفظ ہے پے علیف نون یہ پانی و ای ٹی ای 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 ار لفظ ہے لیکن وہ جو خارج میں وہ جو واقعہ میں حقیقت میں maggot form میں جو پانی ہے اس کے لئے اس لفظ کو بنایا ہے تو وہ جو خارج میں پانی ہے اس کو کہیں گے مسمع مسمع کہیں گے اس میں water وہ مسمع جو گلاس میں پانی ہیں اسی طرح سے دنیا کی ہر الفاظ یہ جسے بھی الفاظ ہیں الفاظ فقط و فقط زبان سے ادا کیے جاتے ہیں خود الفاظ کی حقیقت کچھ نہیں ہے الفاظ کی حقیقت کچھ نہیں ہے الفاظ فقط بنائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعتبار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اعتبار کیا جاتا ہے حقیقت نہیں ہے لفظ بنانے والے نے لفظ بنایا تو یہ لفظ بن گیا جسے پانی کی اپنی ایک حقیقت ہے آپ کی اپنی ایک حقیقت ہے خدا انہیں مطال نے آگ بنائی پانی بنایا اب ایسا نہیں ہے کہ پانی کے لئے اس لیکوٹ فارم کے لئے پانی بھی آٹومیٹک اس کا نام خدا انہیں مطال نے آسمان سے نازل کیا نہیں وہ پانی کلپ بنانے والوں نے بنایا اب ممکن ہے بنانے والے ایک عام انسانوں عرب زبانوں فارسی زبانوں انگلیز زبانوں اردو زبانوں تو یہ الفاظ بنانے والے ہوتے ہیں الفاظ الگ چیز ہیں الفاظ اس کے جگہ آپ کرنے اسم یہ اسم ہے اور جن چیزوں کے لئے ہے اس کو کہیں گے مسمع اس کو کہیں گے مسمع خوب پس آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایک لفظ ہے ایک اسم ہے رحمان الرحیم ایک اسم ہے جو اس کی خصوصیت اس کی قوالیٹی کو بیان کر رہی ہے صحیح لا الفاظ ہمیشہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں الفاظ ہمیشہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں اپنے معنی کو بتاتے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا مزید آپ کی خطر میں بیان کروں کہ الفاظ کیوں بنائی جاتے ہیں الفاظ بنائی جاتے ہیں جیسے مثال تو اگر کوئی قوم اگر کوئی کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تو اپنے مفہوم کو اپنے مطلب کو سمجھانے کیلئے الفاظ بناتے ہیں تو الفاظ در حقیقت اس معنی اور اس مفہوم کی اکاسی کرتے ہیں الفاظ اب مثال کے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے پہاڑ دیکھا تو اب پہاڑ تو نہیں لے کر آئیں گے یہ پہاڑ کی طرف تو ہر جگہ اشارہ نہیں کرتے ہیں تو آپ نے لئے لفظ ماؤنٹین بنایا اس پہاڑ کی اکاسی کرنے کے لئے تو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس معنی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے الفاظ کو بنایا گیا تاکہ انسان اپنے معافی ضمیر کو انسان اپنی بات کو سمجھا سکے یہ الفاظ کی حقیقت ہیں پھر یہاں پر کیا ہے کہ قرآن مجید خدا والے مطال کی کتاب ہے اور اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے ناموں سے اللہ ایک نام جو ذات خود ذات کا نام ہے رحمان و رحیم الگ نام جو اس کی صفات کے نام ہیں اللہ کا معنی کیا ہے وہ ذات باری تعلیٰ رحمان کا معنی کیا ہے وہ ذات باری تعلیٰ رحیم کا مرحیم کس کی قولیٹی ہے یہ سارے الفاظ بھی کہیں اسم بھی کہیں یہ سب کے سب اس کا وہ جو ہے وہ مانا ہو جائے گا پس خدا والے مطال نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پس خدا اپنی کتاب کی ابتداء کر رہا ہے اپنے ناموں کی ذریعے سے وہ نام جو خدا کی اکاسی کر رہے ہیں وہ نام جو خدا کی اکاسی کر رہے ہیں جو خدا کا تعارف کروا رہے ہیں خدا کے اوپر دلیل بن رہے ہیں دلیل یعنی رہنمائی کر رہے ہیں خدا کے اوپر دلالت کر رہے ہیں پس جس طریقے سے خدا والے مطال نے اپنی کتاب تدوین یعنی تعلیف یہ بنی بنائی ہوئی کتاب اس کی افتداء اپنے ناموں سے کی اسی طرح خدا والے مطال نے اپنی کتاب تکوین کتاب تکوین کیا تھی کتاب تکوین یعنی یہ عالم کونوں مکان لوہوں کلموں عرشوں جنوں انسوں پرشتےوں انبیاءوں یہ سارا پہاڑ اور دنیا اور آفرتوں جیلیکسی یہ سب عالم تکوین ہیں خدا والے مطال نے اس کتاب تدوین کی اپتداء کی اپنے ناموں کے ذریعے سے کتاب تکوین کی اپتداء کس کے ذریعے سے کی تھی محمد اور آل محمد کی ذریعے سے اور محمد و آل محمد کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام یہ در حقیقت خود ہے یہ وہ ذات ہیں جو خدا کی طرف ذہنمائی کرنے والے ہیں جس طرح الفاظ جیسا ہے لفظ اللہ خدا کی طرف خدا کے لئے دلالت ہے جیسا ہے رحمان و رحم خدا کی قوالیٹیز کے اوپر دلالت کرتا ہے اسی طریقے سے وجود مبارک محمد و آل محمد علیہ السلام یہ در حقیقت کیا ہے یہ ذات باریت تعالیٰ کے اوپر دلالت کرتا ہے خود کیسے دلالت کرتا ہے انشاءاللہ بھی صدر میں یہ عرض کرتے ہیں لیکن پہلے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پس اسم کی دو قسمیں ہیں ایک اسم الفاظ ہیں اللہ رحمان قہیم یہ الفاظ ہیں اس کو ہم نے کیا کہا یہ اعتباری ہے اعتباری کس کو کہتے ہیں اعتباری کہتے ہیں جس کو فرض کیا جاتا ہے یعنی مثال کے طور آپ نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو کیونکہ باپ نے یا ماں نے اعتبار کیا سبوز کیا کہ آج سے ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا سرے جتنی بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ دکشنریز کیا ہیں یہ لغت کیا ہیں یہ سب الفاظ ہیں یہ الفاظ بنانے والوں نے بنائے ہیں تو اس والا ہے کس طریقے پوری کی پوری لینگویج بنتی ہے وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اسی طریقے انسان آپ جب اپنے بچے کا نام رکھتا ہے تو در حقیقت اپنے بچے کے لیے ایک لفظ کو اعتبار کرتا ہے مین حیم میندال محمد کے لفظ کو یہ لفظ محمد کو آپ نے لفظ الگ ہیں اس محمد جو آپ کا بچہ ہے وہ اس کی ذات الگ ہے صحیح نا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں شروع کرتا ہوں لفظ اللہ کے ذریعے سے یہ جو علف لام لام اور اللہ یا اے ڈبل ایل اے ایچ اللہ یہ رحمان یہ رحیم یہ تو لفظ ہیں یہ کس کے لیے ہیں یہ اس ذات کی اکاسی اس کے پر دلیل ہے تو ان اسما کو کیا کہیں گے ان اسما کو کہیں گے یہ اسما اعتباری ہے اسما اعتباری ہے تفوز کیے ہوئے ہیں اسم جعلی ہے اعتبار بھی کہتے ہیں اور جعلی بھی کہتے ہیں اور کچھ خدا کے ایسے اسما ہیں جو اعتباری نہیں ہیں بلکہ حقیقی ہیں اس کو کہتے ہیں حقیقی اسما حقیقی اسما تکوینی اسما کا کام کیا ہے ابھی آنکھی صدر میں نے عرض کیا اسم کا کام کیا ہے اسم ہمیشہ اپنے مسمعہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے اسم ہمیشہ مسمعہ کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پانی سمجھانا ہے سامنے والی کو کہ مجھے پانی پینا ہے تو آپ کیا کھیں گے لفظ پانی بولیں گے تو لفظ پانی یہ اسم ہے وہ مسمعہ وہ liquid ہے اسم کا کام کی ہے اسم کی definition کیے اسم یعنی وہ جو اپنے مسمعہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے اسم وہ جو اپنے مسمعہ کے لیے دلالت کرتا ہے اسم ہمیشہ پہ مسمع کے پر دلالت کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام سے اب یہ لفظ ہے لفظ اللہ کے ذریعے سے جو رحمان ہے لفظ رحمان کے ذریعے سے لفظ رحیم کے ذریعے سے پس خداونلہ مطال نے اپنی کتاب تدوین یعنی قرآن مجید کا آغاد کیا الفاغ کے ذریعے سے اسم کے ذریعے سے یہ اسم کیا ہے اسم اعتباری ہے اسم اعتباری ہے جعلی ہے کچھ اسم حقیقی ہوا کرتے ہیں یعنی اس کا خارج میں وجود موجود ہے وہ کون ہے خدا نے اپنی کتاب تدوین کا آغاد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے خدا نے اپنی کتاب تدوین کا آغاد کس کے ذریعے سے کیا تھا سب سے پہلے خدا نے کس سید کو کریئٹ کیا کس سید کو خل کیا نور محمد و آل محمد کو کریئٹ کیا علیہ السلام تو یہ جو محمد و آل محمد ہیں یہ تو وجود ظاہری ہے یہ لفظ تو نہیں ہیں یہ تو حقیقی وجود ہیں تو اس کو کہیں گے اسم تقوینی اسم جعلی نہیں ہے اسم اعتباری نہیں ہے بلکہ اسم حقیقی ہے اور اسم تقوینی ہے اسم واقعی ہے پس خدا کے دو اسم ہو گئے ہیں اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے جو مصممہ کی طرف ہدایت دے جو مصممہ کے اوپر دلالت کرے لفظ اللہ بھی اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے محمد و آل محمد کا وجود بھی اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے خوب پس کیا بیان کرتے ہیں آہو کوئی آہو کوئی بیان کرتے ہیں کہ خداوند مطال نے جس طریقے سے اپنی کتاب تقویم کا آغاز اپنے اسم تقوینی کے ذریعے سے کیا تھا اسی طریقے سے خداوند مطال نے اپنے اپنی اس کتاب تجوین کا آغاز اسم جعلی اور اسم اعتباری کے ذریعے سے کیا خوب آپ ایک نقطہ آپ کے خطر میں ارد کر دیں کہ آپ کا سوال یہ باقی رہ گیا ہو کہ کس طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں خدا کے لئے دلیل ہے خدا کے وجود کو بیان کرنے والے ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے ہیں خوب خوب توجہ کریں دیکھیں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں خدا کی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں خدا کے لئے دلیل ہیں بچپن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم سمندر کے کنارے سے گزرے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اونٹ کے پنجوں کے اونٹ کے قدموں کے نشانے تو ہم نے کہا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے تو یہ اونٹ کے جو نشانات ہیں یہ دلیل ہیں اس اونٹ کے لئے اونٹ کی گزرنے کے لئے خود وجود اونٹ کے لئے یہ نشانات تو اونٹ نہیں ہے یہ نشانات یہ نشانات علامت ہیں یہ اونٹ کے قدموں کے نشانات علامت ہیں کسی کی علامت ہیں تاکہ جو وہ اونٹ ثابت ہو جائے کہ یہاں سے اونٹ کا وجود ثابت ہو گیا کہ ایک اونٹ تھا جو یہاں پر تھا ایک زمانے میں تو پس اس کو کیا کہیں گے یہ اونٹ کے قدم کے نشانات اس میں ہیں اس مسمع کے لیے یعنی اس اونٹ کے لیے اسی طریقے سے پس آپ کیا کہتے ہیں پس آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے پہاڑ اور گیلیکسی اور یہ چاند اور ستارے اور کہتشا یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے کوئی نہ کوئی خدا ہے تو یہ سب کے سب اسماعاللہ ہے لیکن یہ اسماعاللہ ناقص اسماع ہیں جو اسماع تام ہیں وہ محمد والے محمد علی مصرآم ہے حتی جبرائیل نہیں ہے حتی میکائل نہیں ہے حتی لوح نہیں ہے حتی قلم نہیں ہے حتی حضرت اعظم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے سارے انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے ہے اسماعی ہے خدا کے طرف رحمہ کرنے والے ہیں خدا کے طرف دلیل بننے والے ہیں خدا کی طرف خدا کی اکاسی کرنے والے ہیں لیکن یہ اتم نہیں ہے ہم نے ایک لفظ قلطاzetہ اتم اتم یعنی مکمل تمام اتم کا ترانسلیشن کیا نکلے گا کمپلیٹ اسم جو کمپلیٹلی خدا کے وجود کو بیان کرنے والے ہوں وہ محمد و آل محمد ہے کہ خدا والے مطال نے ان حسیوں کو اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اہلِ بہتِ اتحارِ علیہ السلام مظہرِ سفاتِ الٰہی ہیں مظہرِ سفاتِ الٰہی ہیں لہذا روایتوں میں کیا ملتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ اہلِ بہتِ اتحارِ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اللہ کے نام ہیں پس اللہ بھی اللہ کا نام ہے محمد و آل محمد کا وجودِ مبارک نہ کہ لفظِ محمد نہ لفظِ علیہ السلام خودِ وجودِ مبارکِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین بنتِ رسولِ امام حسن امام حسن اور اہلِ بہتِ اتحارِ علیہ السلام خودِ ان کا وجود خود یہ کیا ہے یہ اسماءِ الٰہی ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف دلیل ہے یعنی جب ہاں انسان ان کو دیکھتا ہے کہ اتنے اتنی مکمل حقیاں خداون نے مطال نے بنائی ہے تو ہمیں خدا کی علم خدا کی قدرت خدا کی طاقت خدا کے وجود ہمارے لئے جو وہ ثابت ہوتا ہے پھر آپ نے ملائزہ فرمایا جیسے скажی خداون نے مطال نے اپنے کتابِ تکوین کو جس طرح خداون نے مطال نے اپنے کتابِ تکوین کو اپنے اسماءِ اتم کے ذریعے سے کمپلیٹ اسم کے ذریعے سے جو محمد و آلِ محمد تھے ان کے ذریعے سے آغاز کیا تو اپنی کتابِ تکوین کا آغاز بھی خداون نے مقدس نام کی ذریعے سے کیا ہے اور وہ نام بھی کیسا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحی جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ اسم عاظم ہے یہ اسم عاظم ہے اور یعنی معذورت کے ساتھ کہ اقرب ہوا الہ اسم العاظم کہ یہ الفاظ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم عاظم سے اتنا ہی قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی انسان کی آنکھ کی سیاہی سے جو وہ قریب ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ کلو کلام او امر زیبال لم یفتہ بذکر اللہ عز و جل فہو اب تر کہ یہ اسم عاظم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کلام یا کوئی بھی اہم ترین کام کو انجام دیتا ہے اور اس کا آغاز ذکر اللہ سبحانہ وآلہ سے نہ کریں تو وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے یا امیر المومنین سے بھی اس کی سمجی جو وہ روایت موجود ہے پس یہ آغاز خوئی کا بیان آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ آغاز خوئی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اچھا یہاں پر ایک مختور بیان کرتے ہیں آغاز خوئی نے دو مثالیں دی ہیں اپنے اسما کے لئے اس میں تقمیمی جلی ہے دو قرآن کی آیات بیان کی ہے دو قرآن کی آیات بیان کی آغاز خوئی نے ایک ہے سورہ تور کی آیت نمبر 35 اور ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 یہ دو مثالیں کسید کے لئے ہیں کہ کس طریقے سے اسما تقوینی خدا کے وجود سے پر دلالت کرتے ہیں یہ ام خلقوں من غیر شایئن ہم او ہم نہیں ماذا فرد اوضو باللہ من شیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوں من غیر شایئن ام ہم خالقون کہ دو مثالیں دے رہے ہیں خدا اگر کوئی اسما تقوینی کے لئے یعنی وہ اسما تقوینی جو ممکنات میں سے ہیں جو دلیل بنتے ہیں خدا کے وجود سے لئے پہلی آیت خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے یہ اسما تقوینی اور دوسری آیت خدا کی توحید کو بیان کرتی ہے خدا کے وجود کو بیان کرنے کے لئے کون سے آیت ہیں یہ ام خلق من غیر شایئن ام ہم الخالقون آیا یہ لوگ بغیر کسی شایئے کے خلق ہو گئے ہیں یا خود خالق ہیں یہ دنوں اپشن غلط ہے نہ خود خالق ہیں نہ خود بغیر شایئے کے خلق ہوئے ہیں یہ در حقیقت توحید کے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے جو تسلسل اور دور کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں یہ جو پوری کی پوری کائنات ہیں یہ آیا خود من غیر شایئین بغیر کسی شایئے کے خلق ہو گئے ہیں یا یہ سارے کے سارے خلق کرنے والے ہیں سارے کے سارے خالق ہیں کیونکہ یہ دنوں اپشن غلط ہے پس اب یہ کیا نکلے گا سب کے سب جو وہ مخلوق خدا ہیں تو یہ خالقیت اس سے ثابت ہوتی ہے سورہ تور کی آیت نمبر 35 اور سورہ 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 یہ توحید کیوں پر یہ اسماع تقوینی توحید کیوں پر درار کرتے ہیں لوکانا فیہما آلیات اللہ لفصد ہتا کہ اگر زمین اور آسمان میں متعدد خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا پس عدم فساد یعنی کائنات میں فساد نہ ہونا کائنات کا اصلاح شدہ ہونا کائنات کا بالکل تمام نقص اور عید سے صاف اور پاک ہونا یہ خدا کی توحید کو بیان کر رہا ہے بس یہ دو قرآن کی آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اسماع تقوینیہ ہیں جو ممکنات میں سے ہیں جو دلالت کرتے ہیں خدا کے ایک خدا کے خالقیت کیوں کہ ایک خالق خالق یعنی ایک وجود خالق جو پر دلالت کرتا ہے اور دوسری آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ خالق جو توحید ایک ہیں خب آپ نے ملاحظہ فرمایا اب آگر خوید کی ایک عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو گویا اس کے لئے دلیل لے کر آنے ہیں کہ جس طریقے سے عالم کتاب تقوین کا آغاز خدا نے اپنے اسم تقوین تعم کے ذریعے سے کیا اسی طریقے سے خدا نے اپنی کتاب تدوین کا آغاز دی اپنے اسم جلالال یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کیا اب اگر یہ دلیل ہیں تو خب دلیل نہیں بن سکتی ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ آیا باتیں ساری صحیح ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہیں باتیں ساری صحیح ہیں لیکن دلیل یہ بظاہر مشکل ہیں آگے ایک اور آگر کوئی ایک بات کرتے ہیں اس کو مستقل ایک الگ سے دلیل اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں تو وہ ایک مناسب بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ خداوند مطال نے جو اپنی کتاب کو بھیجا یا رسول کو بھیجا تو وہاں پر ہمیشہ خداوند مطال نے اس ارسال الرسول یا ارسال الرسول اور انزال الكتاب کو اپنی ہدایت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے سورہ آراب آیت نمبر دو سو تین حاضہ بسائے میں ربکم وہدہم ورحمت اللہ قومی اؤمنون یہ قرآن تمہارے رب کی جانت سے ہدایت ہے اور رحمت اللہ قومی اؤمنون یا سورہ یونوس کی آیت نمبر ففٹی سیون وشفاون لما فی صدور وہدہم ورحمت اللہ مومنین کہ یہ قرآن مومنین قرآن جو وہ سینوں سینوں کی رجی شفا ہے اور مومنین کی رہی ہدایت اور رحمت ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر ایٹی نائن ونظر نعلیکل کتابت بھیانا لے کل شاہین وہدہم ورحمت و بشرا للمسلمین کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے وہ ہدایت ہدایت دینے والی ہے رحمت اور بشارت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں بھی وَنُنَسْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاونَ وَرَحْمَتُ الْلِلْ تُوہر دیکھا قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت اللہ علمی تو ارسال الرسول اور انزال کتاب کو رحمت سے تابیر کیا گیا ہے لہذا ممکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ انزال قرآن انزال قرآن چونکہ رحمت الہی کا سبب بنتا ہے لہذا خدا عنہ مطالعہ رحمان و رحیم کے ذریعے سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا یہاں دب بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوا اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین لفظ الحمد کو ذرا ملاحظہ فرمائیں الحمد یہ حمد چار الفاظ ہیں یہ چار الفاظ ایک دوسرے سے بہت ہی قریب قریب ہیں ایک حمد ہے ایک مدہ ہے جس کو مدہ کہیں گے اردو میں مدہ کہیں گے ایک شکر ہے اور ایک تذبیح ہے تذبیح جو چار الفاظ ہیں اب ان چار الفاظ کی درمیان کیا فرق ہے حمد ہم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ہم کا اپوزٹ ہوتا ہے ملامت ملامت کرنا ہم کا خود ہم کا مطلب کیا ہے ہم یعنی کسی کی تعریف کرنا اس کے فیلے اس کے اچھے فیلے اختیاری پر اس کے اچھے کام کے اوپر جو اختیاری ہو لیکن دو قسم کے کام ہوتے ہیں ایک کام اختیاری ہوتا ہے ایک کام غیر اختیاری ہوتا ہے مثال کے پاس ایک خوبصورت پتھر ہے ایک خوبصورت پھول ہے ایک خوبصورت محضر ہے تو یہ یہ ایک خوبصورت شخص ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے یہ غیر اختیاری ہے یہ اس پھول کے اختیار میں نہیں کہ وہ خوبصورت ہو اس شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہو پس ایک اچھا کام خوبصورت کام جو اختیاری ہو اس کی جب تاریخ چیز ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں اچھا اب یہی سے ہم اس کو مدح کے ساتھ دفرنشیٹ کرتے ہیں مدح کس کو کہتے ہیں مدح یعنی مدح یہ عام ہے مدح عام ہے چاہے آپ کسی کے اچھے فیلے اختیاری پر مدح کریں یا غیر اختیاری پر مدح کریں مثال کے طور پر آپ کسی پھول کی تاریخ کریں تو اس کو حمد نہیں کہتے اس کو مدح کہتے ہیں یا آپ کسی انسان کے اچھے کام کی آپ تاریخ کریں تو مدح کریں تو مدح عام ہے مدح عمومی ہے فیلے اختیاری کی تاریخ کو بھی کہتے ہیں اور پیلے غیر اختیاری کی تاریخ کو بھی کہتے ہیں جبکہ حمد جو ہے وہ ہمیشہ صرف اسے پیلے اختیاری اچھے پیلے اختیاری کو کہتے ہیں جب تاریخ پیجا تو اس کو حمد کہتے ہیں پس حمد اس لحاظ سے خاص ہو گیا اور مدہ اس لحاظ سے عام ہو گیا لیکن اچھے یہ ایک فرق ہو گیا اب آئے ہم حمد پہ بات کرتے ہیں ابھی مدہ کو چھوڑنے مدہ اچھے حمد جو ہے جب انسان حمد کرتا ہے تو مومکن ہے حمد کرنے والا اس کے اوپر جس کی حمد کی جاری ہے اس نے احسان کیا ہے یا اس نے اس پر احسان نہیں کیا ہے جیسے مثال دوں کہ خداوند مطال نے مجھے احسان کیا مجھے رزق دیا تو میں نے خدا کی حمد کی تو میں جو حمد کرنے والا ہوں خدا نے خود مجھ پر احسان کیا ایک دفعہ ممکن ہے میں حمد کروں خدا کی ایک اس کی اچھے کام کے اوپر لیکن وہ احسان مجھ پر نہ ہو جیسے خداوند مطال نے خوبصورت دنیا کو خلق کیا خوبصورت دنیا کو خدا نے خلق کیا یہ اس کا فیل ایک خیاری ہے یہ اس کا اپنا خود ایک ایکٹ ہے اس کا کام ہے یہ اور اچھا کام ہے خوبصورت کام ہے اسی مجھ پر تو کوئی احسان نہیں ہے یہ اچھی سی دنیا خلق کیا خدا نے پس حمد اس لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے کہ چاہے حمد کرنے والے پر احسان ہو چاہے ہم کرنے والے پر احسان نہ ہو حمد کرنے والے پر احسان نہ ہو چاہے حمد السلام حمد خوبصورت شکر اور حمد میں کیا فرق ہے شکر اور حمد میں فرق کیا ہے حمد ہمیشہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے ہمیشہ تعریف الفاظ کے ذریعے سے ہے الحمدللہ رب العالمین لیکن شکر ضرور نہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے ہو بلکہ انسان خدا کی عظمت کو احساس کرتا ہے اور اس کا دل شکر کرنے والا بن جائے تو یہ کافی ہے چاہے زبان سے ہو چاہے قلب سے ہو چاہے عبادت کے ذریعے سے ہو چاہے نماز کے ذریعے سے ہو یہ سب شکر کے مسادیخ ہیں جو کہ حمد ہمیشہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے خوب بس سبجھو کیا آپ نے کہ حمد کی ادائی الفاظ کے ذریعے سے شکر کی ادائی امومی طور پر ہے بس اس لحاظ سے شکر عام ہو گیا اور حمد خاص ہو گیا لیکن دوسرے انگل سے حمد عام ہو جائے گا اور شکر خاص ہو جائے گا کیوں؟ اس لحظے کے شکر فقط و فقط اس وقت انسان کرتا ہے جب خود شکر کرنے والے کو کوئی نعمت ملی ہو انسان شکر کب کرتا ہے؟ جب انسان کو کوئی نعمت ملی کوئی بلا ٹلی آپ کہیں کہ ہمارے بچے کو بھی اگر بلا ٹلتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں ہمارے عزیز کو بھی بلا ٹلتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں تو یہ در حقیقت آپ سے ریلیٹ کرتی ہے تو شکر ہمیشہ جس کو نعمت ملتی ہے وہ کرتا ہے جبکہ تعریف ایک عمومی ہے جس کے اوپر احسان نہ ہو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے بس آپ نے ملائدہ کیا کہ شکر اور حمد میں ایک اینگل سے حمد عام ہے اور شکر خاص ہے اب یہ جب تک کوپی پیسے لے کر نہیں پیٹھیں گے نہیں سننے آئے گا بس حمد جو ہے وہ ایک اینگل سے عام ہے اور شکر خاص ہے کس لحاظ سے حمد عام ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا ہو وہ حمد کرے تو بھی حمد ہے اور کسی اور کے لئے اگر اچھا ہی ہو تو بھی حمد کی جائے تو حمد ہو جائے گی لیکن شکر فقط وقت کہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جس کو نعمت ملی وہ ہی شکر کرے گا پس اس لحاظ سے شکر خاص ہو جائے گا اور حمد خاص ہے کیونکہ وہ زبان کے عدا ہوتا ہے اور شکر عام ہے کہ وہ زبان کے علاوہ سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے پس یہ آپ لوگوں نے ملائزہ فرمایا کہ ان تینوں کے درمیان اس فر کو ملائزہ فرمایا خوب کہ لفظ حمد کا استعمال ہوتا ہے اور مدہ کا استعمال ہوتی ہے شکر کا استعمال ہوتا ہے چوتہ لعوت میں نے کونسا کہا تھا تذبیخ تذبیخ اچھا مدہ آپ انسان کی بھی کر سکتے ہیں غیر انسان کی یعنی انسان کی بھی کر سکتے ہیں خدا کی بھی کر سکتے ہیں لیکن قرآن میں کہیں بھی بھی مدہ نہیں آئیے جیسا کہ نقل کیا گیا ہے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی لفظ مدہ نہیں آئیے لفظ مدہ نہیں آیا ہے اور خوب لفظ مدہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں کی ہے تذبیخ کس کو کہتے ہیں اب تذبیخ اور الہم کی درمیان کمپیریزن کرتے ہیں الہم کس کو کہتے ہیں پہلے میں الہم کو تھوڑا سا معنی بیان کر دوں حمد غیر خدا کی ہو سکتی ہے حمد غیر خدا کی ہو سکتی ہے لیکن لفظ الہمد یہ غیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے اس میں کونسی خصوصیت ہے اس میں کونسی خصوصیت ہے مثال کے تو آپ کیا سکتے ہیں حمد تو زیدل میں نے زید کی حمد جی اس کی تعریف کی لیکن الحمدل زیدن یہ نہیں ہو سکتا ہے الحمدل بکرن یہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس نے کہ حمد کے اوپر جو الف لام داخل ہے ال اس ال کے اپنی خود ایک میننگ ہے وہ کیا ہے میننگ ال کے میننگ یہ ہے صحیح 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 صائح صحیح 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 صح یہ لفظِ الحمد غیرِ خدا کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا ہے ہاں آپ کہیں میں نے زید کی حمد کی فلاں کام میں تو یہ ہو سکتا ہے ایک پٹیکلر کام میں لیکن الحمد کا استعمال غیرِ خدا کے لئے نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح لفظِ سبحان غیرِ خدا کے لئے نہیں ہو سکتا ہے اب ہم ان دنوں کے آپس میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں حمد اور تذبیح کا تذبیح کے لئے ہمیشہ عربی میں کونزا لفظِ استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تذبیح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذبیح میں ایک اللہ اکبر ہے ایک الحمدللہ ہے اور ایک سبحان اللہ ہے وہ جو اصل تذبیح ہے وہ سبحان اللہ ہے تذبیح is equal to سبحان اللہ تذبیح is equal to سبحان اللہ تذبیح ہمیشہ سبحان اللہ کے لئے کہتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے جو آپ خدا کی تذبیح کرتے ہیں سبحان اللہ جو پرشنے کیا کہتے ہیں نصبح و بحمدک نصبح و بحمدک یعنی خدا یا ہم نے تیرے ہم کے ذریعے سے تیری تذبیح کی تیرے ہم کے ذریعے سے تیری تذبیح کی یہ تذبیح ہے تذبیح یہ سبحان اللہ ہے جو تذبیح کرتے ہیں سبحان اللہ ہی superstir تذبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے الحمد کا مطلب سکتے ہیں الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے الحمد کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری ہم جو خدا کے لئے ہیں ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہے یعنی خدا کے سارے کے سارے کام بہترین ہیں کیونکہ ہم کس پر کرتے ہیں ہم کس چیز کے اوپر ہوتی ہیں فیل اختیاری حسن فیل اختیاری حسن پر ہمیشہ حمد ہوا کرتی ہے تو خدا کے جو کام ہیں اس کو کہیں گے فیل وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کو کہیں گے فیل اختیاری وہ سارے کے سارے حسن اور اچھے ہیں تو کہیں گے حسن تو کہیں گے فیل اختیاری حسن کیونکہ ساری کی ساری حمد خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے ساری کی جتنی حمد ہے غیر خدا کی لیسل اگر توجہ کریں یہ جملہ میرا دیکھ کر سر توجہ کی جائے گا غیر خدا کی اگر حمد ہے اس کی دلیل میں بات نہیں دوں گا غیر خدا کی اگر حمد ہے تو مجازن ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی حمد کس کی ہے صرف خدا کی ہے حمد میں پوزیٹیو انگل ہے حمد میں پوزیٹیو انگل ہے یعنی پوزیٹیو کس کو کہہ دیں ہونا نیگٹیو کی مطلب ہے پوزیٹیو جتنی بھی دنیا میں اچھے کام ہیں نہیں غلط لفظ ہیں دنیا میں سارے کی سارے اچھے کام یہ خدا کے ہیں لہذا ساری کی سارے ہم تو خدا کے لیے ہیں تو اس کو کہنے پوزیٹیو تذبیر کیا ہے نیگٹیو انگل ہے وہ پوزیٹیو انگل ہے یہ نیگٹیو انگل ہے تذبیر کا معنی کیا کریں گے کہ خداوند مطال تمام عیوب اور تمام عیب اور تمام نقص سے پاک ہے دیکھا آپ نے یہ نیگٹیو انگل ہو گیا خدا میں خدا کا خصوزاد خدا میں اور خدا کے کام میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تنظیح کرنا پاک کرنا آپ نے ذاتِ خدا کو پاک کیا تذبیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ جب آپ تذبیر کرتے ہیں تو تذبیر میں کیا کرتے ہیں آپ خدا کو تمام عیوب سے پاک کرتے ہیں صبحان اللہ تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ذات اللہ سبحانہ وتعالی کو تمام عیب سے پاک قرار دیتا ہوں وہ سوال خدا کو تمام عیب سے پاک قرار دینا یہ پوزیٹیو اینگل ہے یا نیگٹیو اینگل ہے نیگٹیو اینگل ہے کیونکہ آپ مائنس کرنے خدا سے ہر عیب کو اسلام کی طرح سفادی سبودی اور سواجہ کریں پس یہ جو تذبیح ہے یہ جو تذبیح ہے یہ تذبیح کیا ہے تذبیح تذبیح کا مطلب کیا ہے آپ نیگٹیو اینگل سے نکال رہے ہیں پاک کر رہے ہیں خدا کی ذات کو تو اب آپ دیکھیں کہ حمد اور تذبیح کے دمیان کتنی سیملیٹی ہے کتنا سیملیر ہے کہ حمد پوزیٹیو اینگل سے ہیں اور تذبیح نیگٹیو اینگل سے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ خدا میں ساری کی ساری اچھائیاں ہیں تو آٹومیٹک ساری کی ساری برائیاں ختم ہو گئی اور جب آپ نے خدا سے ساری نیگٹیو ایٹی کو نکال جیا ایٹمیز کے خدا میں مطلب ہے تاری کی ساری پوزیٹیو ایٹی ہے تو وہ جو کیا آپ نے پس یہ تذبیح اور ہم کے درمیان جو وہ کمپیریزن آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا اب ایک نقطہ یہاں پر کابل توجہ ہے اس کو ہم فیلال اشارتن ایک جملہ کہہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اس کے اوپر ہمیں کوئی مطلب ایس ایس خاص ملا نہیں سورہ شورہ آیت نمبر پانچ والملائکت یصبیحونا بحمد ربہم والملائکت یصبیحونا بحمد ربہم دیکھیں یصبیحونا یصبیحونا کیا ہے تذبیح ہے بحمد ربہم یعنی ملائکت اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تذبیح کرتے ہیں یعنی ملائکت تذبیح بھی آیا ہے حمد بھی آیا ہے سورہ راد آیت نمبر تھڑین وَيُسَبْ بِهُوْ رَادُوْ بِهَمْدِهِ راد کس کو کہتے ہیں بجلی بارش کے وقت بارش جو برست بارش جو گرشتے ہیں اس کو راد کہتے ہیں کہ راد تذبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کے ذریعے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 وَإِمْ مِنْ شَئِنِ إِلَّا يُسَبْ بِهُوْ بِهَمْدِهِ کہ دلیا میں کوئی بھی شئے نہیں ہے مگر خدا کی حمد کے ذریعے سے تذبیح کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں یہ تینوں آیتوں کو ملائزہ فرمائے یا ملائکہ نے جب حضرت آدم کو خلیبہ بنایا تھا تو ملائکہ نے کیا کہتا نُسَبْ بِهُوْ بِهَمْدِهِ وہاں پر بھی تذبیح اور حمد دونوں کا لفظ آیا تھا تو اب اس کو کس طریقے سے مانا کریں گے کیونکہ یُسَبْ بِهُوْ نیگریٹیو اینگل ہوتا ہے اور حمد پوزیٹیو اینگل ہے کہ اگر سے دونوں کا اینڈ ایک ہی ہے آپ کمام عیب سے کسی کو پاک کریں تو خود بخود مکمل طور پر ایک اچھا اچھی چیز ہو جائے گی یا تاریخ سارے اچھا یہاں بھر دے تو اس پر نیگریٹیو ختم ہو جائے گی تو اب یہاں پر ایک جائر جیسے اللہم صحبہ طبعی نے یہ ایک لفظ کہا کہ تذبیع کو اصل قرار دیا ہے جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں آپ اس کا ترجمہ ذرا ملائضہ فرمائیں کہ ملائکہ اللہ اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تذبیع کرتے ہیں یعنی حمد کو تذبیع کے لیے مہور اور کرائٹیریا قرار دیتے ہیں تو حمد در حقیقت اصل ہے اور تذبیع جو وہ خاص ہے یعنی تذبیع سیکنڈری ہے اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے تذبیع کرتے ہیں یعنی خدا کی جب حمد کی جب سارے کے سارے کمالات کو بیان کر دیا تارے کے سارے اج شاہیوں کو خدا کو بیان کر دیا تو خود بخود کیا ہو گیا خدا کی تذبیع ہو گئی خدا کی خدا میں سے نقائد ختم ہو جائیں گے سوجہ کیا آپ نے پر خدا کے اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تذبیع کرتے ہیں خدا کو خدا کے نقائد اور خدا کو خدا کے نقص اور خدا سے عیب کو پاک کرتے ہیں حمد کے ذریعے سے ہم کی ذریعے سے کیسے خدا پاک ہوگا جب آپ نے خدا کی تمام کی تمام کمالات بیان کر دیئے تو خود بخود جو وہ خدا جو وہ پاک ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ ان آیات کا ظاہری جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ بے حسن ظاہری یہی ہے اگر چند نے کہا کہ یہ خوئی وغیرہ یا کسی نے نہیں دیکھا میں نے کہا جس میں ان آیات کو جس میں تذبیع کا لفظ بھی آیا ہے اور ہم کا لفظ بھی آیا ہے اس کو کس طریقے سے ملائیں گے اس کا ترجمہ ظاہری طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے تذبیع کر رہے ہیں یعنی خدا کے نقائد کو ختم کر رہے ہیں خدا کو منظر کر رہے ہیں خدا کو پاک کر رہے ہیں حمد کے ذریعے سے کر رہے ہیں خوب اب یہاں تک ہم جو آسی حد تک گفتگو رہتے ہیں انشاءاللہ اس مزید حمد کے اوپر گفتگو رہے گی اور آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا اپس میں کیا ارتباط کیا کنیکشن ہے انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا اپس میں آخر زاوان الحمدللہ رب العالمین